حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمتیں نازل کرے کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ اکبر اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شیر اتنا اچھا لگتا ہے ہے تو سادہ سا پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں کسی سادہ سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا بعض درو کھینچ لیتے ہیں نا کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے کتنا سادہ اور کتنا خوب چھوڑا درود پڑنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے اور اگر حضور کی طرف سے وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ کے لفظ آگے طور کیا جائیے اس لئے کسرت سے حضور کو سلام کرو یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا کوئی بزرد کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے روزی سلام کرتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز سلام کرتا ہے پھر کس دن آپ رکھ کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو اتنے اچھے ہو پھر روز سلام کرتے ہو تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز مجھے سلام کرتا ہے تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا اس لئے حضور کو سلام کیا کرو حضرت ابو دردان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جنہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے پر دھود پڑھا کرو تو میں نے ارز کی حضور جب آپ حسال کر جائیں کہ تب بھی عمل جائے رکھیں حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کائے فنبی اللہ حی یرزق نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اس لئے جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو میرے اوپر سلام پڑھو اللہ اکبر تو حضور فرما تھے مجھے یہ بات پسند آ دی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے اللہ اکبر حضرت عبی بن قاب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور ہے میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو تین حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا تو آقا قریم میں فرمایا ما شیطا وَإِن زِتَّفَوَ خَيْر جیسے تمہاری مرضی لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا آدھا دیگر وظیفے کروں گا فرمایا ما شیطا جو تمہاری مرضی لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا میں نے کہا حضور میں دو حصے درود پڑھوں گا ایک حصہ باقی وظیفے کروں گا فرمایا بہت اچھا لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود میں سارا وقت درود پڑھوں گا تو سنو میرے حضور نے کیا کہا یہ ترمزی کی روایت ہے حضور نے فرما پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے سارے گناہ معاف کے انتیے دیں گے تو اس لیے کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی حضور سارے توبہ کرو توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے توب الاللہ جمعیع اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی حضور توبہ کرو علامہ اسمائل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب کو توبہ کا حکم دے کہ گناہگاروں کا پردہ رکھ لیا اگر صرف گناہگاروں کو کہا جاتا ہے کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجد کر دی جاتی اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا تو پھر گناہگار توبہ کرتے تو وہ نمائع ہوتے تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے گناہگار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم فرمایا حضور خود ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اس پر اقفار کرتے تھے اور حضور نے اپنا عمل لوگوں کے لئے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے وہ پردہ پوش ہے اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا تو اس طرح اجتماعی طور پر توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا توبہ ماں قبل کے سارے گناہوں کو بٹا دیتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں اس کی زندگی پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہگار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہوگے کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہوگے نیکیوں میں آگئے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ عامال دے گا اور سوائے گا اس سے پڑھا تو وہ جب اپنے نامہ عامال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیاء کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا چھوڑتا جائے گا تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا بندے یہ جو تُو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں وہ تو میں نے ابھی پڑھے نہیں ہیں فَدَحِكَنْ نَبِيُّ حَبْتَ بَدَتْ أَنْ يَابُهُ حضور اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑے نظر آنے لگے کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ ترے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہتا مالک ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ رہتے ہیں میرے تو بھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکو کار ہوا اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے اس کے لئے کیا مشکل ہے اگر سمجنوں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح دامن پھیلاو تو صحیح میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں حضرت عمر کا زمانہ ہے آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے تو آپ جا رہے تھے ایک شرابی تھا ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی دلی کا مور کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر مزر آئے حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے ہاتھ میں دردہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے کہہ سے بچا لے پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لے حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے تو دردتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے تو عمر عمر تھے کہا نکال تو جب نکالا تو واقع سرکہ ہو گیا تھا جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح جھولی پھیلائے تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے غہ روے منزل ہی نہیں کوئی اس کی دہلیس پہ قواہ اس کی چوکھن پہ قواہ آفاک کے ہر 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 گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا